اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوسری رکت کا تشہد تشہد اولہ اس تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکت سے پارے ہونے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے تھے اور جب نماز دو رکتوں پر مشتمل ہوتی جیسے صبح کی نماز تو اپنے پاؤں کو بچھا کر بیٹھ جاتے جس طرح آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اسی طرح آپ تین رکتوں یا چار رکتوں والی نماز کے پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے کیسے؟ جیسے دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے یا دو سجدوں کے آخر میں بیٹھتے تھے لیکن چار رکتوں کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس میں دوسری طرح بیٹھتے ہیں بایا پاؤں بچھانا اور دایا پاؤں کھڑا رکھنا اور جب دو رکتوں میں بیٹھتے تو بایا پاؤں بچھا کر بیٹھتے اور دایا پاؤں کھڑا رکھتے یعنی اتحیات میں صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ نماز میں چار زانوں بیٹھتے تھے یعنی جو بڑے ہو گئے ہوں گے اور مشکل ہوگی کوئی عذر کی وجہ سے تو پلتھی مار کے بیٹھتے تھے میں چونکہ نو عمر تھا اس لئے میں نے بھی ایسا کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کا سننا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دایا پاؤں کھڑا کرو اور بایا پاؤں پھیلا دو میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کیوں چار زانوں بیٹھتے ہیں انہوں نے فرمایا میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو جتنے بھی اجڑڈ لوگ ہیں جو اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اوپر والے جسم کا بوجھ نیچے والے پاؤں کھڑے ہونے میں بھی نہیں اٹھا پاتے چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور نماز میں ان کے اوپر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے بیٹھ نہیں پاتا انسان تو اس صورت میں انسان کو پھر یعنی اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے کے لیے چار زانوں بیٹھنا پڑتا ہے تو عذر مجبوری میں ایسا بیٹھنا اس کی اجازت ہے لیکن عام حالات میں نہیں عام حالات میں اسی طرح بیٹھیں گے جس طرح پہلے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں یا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں بائیں پاؤں کے طلبے پر بیٹھنا اور جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے طلبے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے بائیں پاؤں کے طلبے پر یعنی جب آپ پاؤں موڑیں گے تو کیا ہوگا طلبہ پر آ جائے گا اور اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے دائیں ہاتھ دائیں ران پر بائیں ہاتھ بائیں ران پر ٹھیک ہے کہاں یعنی گھٹروں کو نہیں پکڑنا بلکہ آپ نے ذرا سے اس سے اوپر رہنا ہے ران پر رکھنا ہے ہاتھ عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بائیں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نگاہیں اپنے اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے یعنی ہاتھ پر ہی نگاہ رہتی سجدے کی جگہ آپ نہیں دیکھنا آپ کہاں دیکھنا ہے اور نیچے یا پھر ہاتھ گھٹنے پر رکھنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے یعنی ذرا آگے یا ذرا پیچھے دونوں طرح اجازت ہے دائیں کوہنی کو دائیں ران سے بلند رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی کونی کو دائیں ران سے الہدہ اور اوچھا رکھا ذرا سا یوں ٹھیک ہے اٹھا کے ذرا سا اکڑانی کی ضرورت نہیں ذرا سا بس ایسے اوپر اٹھا لی اتمنان کو ملہوز رکھتے ہوئے بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے دوران میں بیٹھو تو اتمنان سے بیٹھو اور اپنی بائیں ران بچھا لو پھر تشہد پڑھو اس تشہد کے نہ پڑھنے پر سجدہ صحب کرنا یعنی اگر بیچ والا کوئی تشہد بھول جائے تو اس پر سجدہ صحب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دو رکھتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا بھول جاتے اور کھڑے ہو جاتے تو پھر دوبارہ نیچے جا کے نہیں بیٹھتے تھے والکہ آخر میں سجدہ صحب کر لیتے تو اس کے لئے سجدہ صحب کرتے عبداللہ بن بہینہ جو قبیلہ عزد شنوعہ سے ہیں اور بنو عبد مناف کے حلیف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں زہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دو رکھتوں کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے یعنی تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ اپنی نماز پوری کر چکے تو لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا سلام سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا یہ آپ کا سجدے صاحب تھا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سمجھائیں؟ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کیے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا ممنوع طریقے یعنی تشہد میں کس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے دونوں رانے کھڑی کر کے سرین پر بیٹھنا یعنی پیٹھ پر بیٹھنا اور شیطان کی طرح دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے پچھلے حصہ پر بیٹھنے سے منع فرماتے بعض لوگ اپنے بازو اپنے گھٹنوں کے اوپر باندھ کے تو پھر یعنی یہ بہت بہت ریلیکسن پوزیشن ہے نا تو ایسے نہیں نماز پڑھنی ٹھیک ہے اور خطبہ بھی ایسے نہیں سننا کچھ لوگ جمعے کو اس طرح بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں اس کو شیطان کی طرح بیٹھنا کہا گیا ہے نہ نماز میں ایسے بیٹھنا ہے اور نہ ہی خطبے میں بائے ہاتھ سے ٹیک لگا کے بیٹھنے کی ممانعت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفو ہے آپ نے فرمایا کوئی آدمی نماز میں اس طرح بیٹھے کہ وہ بائے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا بھاری ہوگا یا کچھ یعنی زمین پر رکھے ہوئے تھا حارون بن زید نے کہا کہ وہ اپنی بائیں جانے پر گرا ہوا تھا یعنی پورا بوجھ اس نے بائیں طرف ڈالا ہوتا یوں کر کے ہاتھ کے سہارے سے بیٹھا ہوا تھا پھر دونوں راوی ان الفاظ متفق ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا ایسے مت بیٹھو اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا یعنی نماز میں اس طرح مت بیٹھو اور ویسے بھی عام حالات میں بھی اکڑ کے اس طرح پیچھے کو ہاتھ کر کے یوں کر کے بیٹھنا جا ہے یہ پسندیدہ پوزیشن نہیں ہے پسندیدہ کیا ہے جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں یا پھر چار زانوں بیٹھ جائیں دو زانوں بیٹھ جائیں خطبے کے دوران بھی اس طرح کر کے نہ بیٹھیں بیمار ہے کوئی شخص کوئی تکلیف ہے وہ اور بات ہے اس میں تو وہ میں نے آپ کو ایک قائدہ بتایا تھا الضرورات طبیح المحضورات تشہد کی دعائیں التحیات للہ التحیات کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی اہمیت قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر صلات و سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا اور اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو سلامتی ملنا عبد الرحمان بن عوف سمروی ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنے صدقے کی کسی زمین کی طرف رخ کیا پھر اس میں داخل ہو گئے وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عزوجلہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے یعنی مجھے جو لگا جیسے آپ فات ہو گئے ہو اب اس لیے نہیں اٹھ رہے میں دیکھنے کے لیے آپ کے قریب ہوا اور بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کون ہے میں نے عرض کیا عبد الرحمن ہوں آپ نے فرمایا کیا ہوا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عزوجلہ نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی ہے اس پر آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ بے شک اللہ عزوجلہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا سبحان اللہ اس پر میں نے اللہ عزوجلہ کے لئے سجدہ شکر ادا کیا ہے اور اتنا لمبا سجدہ فرشتوں کا آپ تک کہنے والے کی طرف سے سلام پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کی کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی و سلم اللہ نبینا محمد تو سلم میں سلام بھیجنا ہے تشہد کے کلمات کی اہمیت ابو بردہ بن نبی بوسیٰ شریف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گفتگو کے ابتدائی اور اس کے آخری جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ عزوجلہ نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیں پس آپ نے ہمیں تشہد سکھایا یعنی جامع کلمات میں سے تشہد بھی ہے نماز کے سلام اور عداب عبداللہ بن عبدالمکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑی رضی اللہ عنہما نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے میری ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کیا میں تمہیں تحییت السلات نہ سکھا دوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے یہ کہہ کر انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑے جو ابو موسیٰ اشری سے مربی ہے وفی روایتن سب وہ کلماتن وہی تحییت السلات اور ایک اور روایت میں ہے یہ سات جملے ہیں یہ نماز کے سلام و عداب ہیں یہ تحییت السلات ہیں ٹیک ہے وہ کیا ہیں سات کلمات التحییات السلوات الطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ السالحین شہادت توحید شہادت رسالت سات چیزیں ہیں تشہد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح تشہد سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جیسے کوئی صورت سکھائی جاتی ہے ابن مسود سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اس وقت میرا ہاتھ آپ کی دونوں ہتیلیوں کے درمیان تھا کہا تھا آپ کی دونوں ہتیلیوں کے درمیان آپ نے یوں میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سکھا رہے ہیں یہ ہے اٹیٹیوٹ یہ ہے محبت یہ ہے کیر یہ تشہد آپ نے اس انداز سے سکھایا جس طرح آپ مجھے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے اور یہ ہے بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ کلمات بھی اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برگتیں ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو تشہد سکھانا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن میں سے کوئی صورت سکھاتے تھے صحابہ اکرام بھی قرآن کی طرح ایک دوسرے کو تشہد سکھاتے عبداللہ بن مسود بیان کرتے کہ صحابہ ایک دوسرے کو تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے وہ کسی کو قرآن کی صورت سکھاتے تھے یعنی اتنی محنت اس میں کرتے تھے کہ بلکل ٹھیک پڑھا جائے تشہد کے ذریعے نیک بندوں کو سلام پہن جاتا ہے سبحان اللہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو ہر نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے سب کی دعائیں ملتی ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے تھے سلام ہو جبریل اور میکائل پر سلام ہو فلاں اور فلاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ تو خود السلام ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے سالحین کون ہوتے ہیں جن کو سلام پہنچتا ہے اتفاق کی بات ہے آج میں صبح صورت علی مران پڑھ رہی تھی تو اس میں السالحین کے کرنے کا ایک کام آیا تھا اگر آپ قرآن مجید میں سالحین کا لفظ دیکھیں جگہ جگہ تو آپ حیران ہوگی کہ اچھا یہ ہوتے ہیں سالحین آل امران کی ون ون فور آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں ویسارعون فی الخیرات نیکیوں میں دور لگاتے ہیں جلدی کرتے ہیں یہ سالحین میں سے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں کوشش کرتے کرتے رہیے اور زیادہ کیجئے کچھ لوگ بڑے اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے روزہ رکھ رہے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کافی نہیں آپ ہمیں اور کیا سکھانا چاہتی ہیں اور کیا کرے ہیں ہم اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ عورتیں بھی تعلیم دیں اور سیکھیں اور سکھائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے ایمان کے ساحت نماز روزہ صدقہ خیرات کے ساتھ عمر بالمعروف و نحیان المنکر مردوں کے ساتھ عورتوں کے ذمہ داری بھی صورت التوبہ پڑھ کے دیکھ لیجی وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بَعْدُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْد يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ آنِ الْمُنْكَر تو عمر بالمعروف نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا نیکی کی تعلیم دینا اور خود بھاگ بھاگ کے وچھے کام کرنا یہ سارے ہونا فی الخیرات خیر کے کاموں میں یہ میں کروں گی میں آگے بڑھ جاؤں اور سستی نہ کرنا یہ سارے کیا ہے سرعت سرعت کس کو کہتے ہیں تیزی کو اور ایک ہوتی ہے سستی کیونکہ آپ دیکھیں سستی بہت نقصان دے چیز ہے انسان ذرا سے کسی معاملے میں ڈھیلا پڑتا ہے نا ملکات ہی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ پلان کلاس میں نہیں آ رہی کہ لیں گے کہ وہ کوئی گاڑی کر رہی نمیٹ نہیں تو میں نے کہا گھر سنتی کہتے ہیں نہیں کبھی کبھی میں نے کہا گھر سننے میں کیا مشکل ہے کتنا اہم ٹاپک ہے اور ہم گھر ہوتے ہوئے کبھی کچن میں کھڑے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس کو فون کر لیا کبھی کچھ اگر ہم چار سال یا زیادہ ہر ہفتے دور سے آ کر پڑھ سکتے ہیں تو کیا نو ہفتے گھر میں سن نہیں سکتے سن سکتے ہیں ہوتا پتے کیا ایک دفعہ کچھ چھوٹ جاتا ہے اور انسان کام چھوٹ دیتا پھر نفس آدھی ہو جاتا ہے پھر آرام طلب ہو جاتا ہے پھر دوسری چیزوں میں لگ جاتا ہے غیر ضروری چیز علم سیکھنا یہ جو نماز کے بارے میں سیکھنا یہ فرائز میں سے ہے یہ سیکھیں گے تو نماز صحیح ادا ہوگی نا اور ایک اپرچونٹی ہوتے ہوئے پھر نہ سیکھنا اور اس سے کم تر درجے کے کام کرتے رہنا تو ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سوچا ہم کون سے درجے میں جانا چاہتے ہیں اول تو یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے تو اس کے لیے بھی تو کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نا صالحین ہی حسن اولائے کا رفیقہ تو عمل الصالحات جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَات تو اس میں عمر بالمعروف اور نحی انی المنکر بھی آتا ہے یہ تو تھا اتحیات اب دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہر دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت کے بعد اتحیات یعنی تشہد پڑھتے تھے دو دو رکعت کے بعد اور اتحیات ہی سے ابتدا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب وہ قادہ میں ہو تو تمہارا پہلا بول یہ ہو یعنی جب بیٹھے ہیں آپ دو رکعتوں کے بعد تو اور کچھ نہیں پڑھنا نہ بسم اللہ نہ عوض باللہ کچھ نہیں اتحیات اس کے مختلف سیغے بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھئے تشہد کو سری طور پر پڑھنا ہے سری کا کیا مطلب ہے جو پر کی تلاوت نہیں کرنی اونچا نہیں پڑھنا اس کو عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایتہ انہوں نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ تشہد کو خاموشی سے پڑھا جائے تشہد کے مختلف سیغے اب آپ حیران ہوگی کہ اچھا یہ بھی ہوتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ صرف ایک ہی اتحیات نہیں جو ہم نے سیکھا ہم نے تو اس لئے وہ سیکھ لیا کہ شکر ہے وہ یاد ہو گیا آپ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت خوبصورت لفظ بھی ہیں اصل میں تو یہ نماز کے اللہ سے محبت کا اظہار ہے کیسا اظہار کرتے ہوں جب محبت آتی ہے تو خود بخود الفاظ بھی اور آنے لگتے ہیں تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ اور مختلف ہیں اور مسلمان کے لئے زیادہ کامل بات یہ ہے کہ وہ تمام الفاظ کو ہی بجا لائے یعنی کبھی کوئی پڑھ لے کبھی کوئی کبھی کوئی پہلی مرتبہ یہ الفاظ کرے اور دوسری دفعہ دوسرے الفاظ اور اسی طرح کرے حتیٰ کہ تمام احادیث پر عمل پہ جائے صرف بعض کو کافی نہ سمجھ لے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے کچھ کو کافی سمجھ لیا اور اس پہ اتنے ریجڈ بھی ہو گئے کہ اگر ذرا سہے در سے ادھر کوئی ہوا تو بس اس کی تو نماز گئی پھر اگر یہ چیز اس پر مشکل ہو تو جن کی اس کو طاقت ہے انہی پر اختفاق کر لے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی کوئی حرج نہیں اور یہ جو کچھ الفاظ ہیں تشہد کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ مدرجہ زائل ہیں نمبر ایک بقا اور بادشاہت اللہ کے لئے ہے التحیات کا معنی اور تمام عبادات والسلوات والطیبات اور تمام پاکیزہ کلمات یہ بھی اللہ کے لئے ہیں یعنی مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کے لئے اور ذکر بھی اسی کا اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تشہد کا مشہور سیغا یہی ہے جو ابن مسود کی روایت میں ٹھیک ہے اب التحیات کا معنی کیا ہے التحیہ جو ہے یہ باپ تفیل سے ہے باپ تفیل سے تفعلتن مصدر ہے اور حیات سے مشتق ہے حیات زندگی کو کہتے ہیں اس کا معنی ہے زندہ کرنا اور باقی رکھنا اور کہا گیا کہ التحیہ اس سے مراد بادشاہی ہے اور بادشاہی کو التحیہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہی مخصوص تحیہ کا سبب ہوتی ہے یعنی خاص طرح قلعہ اشتیہل ہوتا ہے تو بہرحال اسی لئے التحیہات کا معنی کیا کہتے ہیں ساری بقاہ اور بادشاہت اللہ کے لئے وسلوات سے مراد پانچ نمازیں لی گئی ہیں عبادتیں یا اس محفوم سے زیادہ عام اور وسیع مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرائض اور نوافل ہیں جو شریعت میں پائے جاتے ہیں یعنی ہر طرح کی نمازیں ٹھیک ہے ایک قول یہی ہے کہ اس سے مراد تمام قسم کی عبادت ہیں ایک قول ہے کہ اس سے مراد دعائیں ہیں صلاح دعا کے لئے بھی آتا ہے ایک قول ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے طیبات طیبات کا لفظ طیب سے ہے طیب کس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ ٹھیک ہے طیبات سے مراد ایسا کلام جو پاکیزہ ہو اور جس کے ساتھ اللہ کی سنا کرنا اچھا خیال کیا جائے نہ کہ ایسا کلام جو اس کی صفات کے شایان شان نہ ہو جیسے کہ وہ کلمات جن کا توفہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے یعنی ایسا پاکیزہ کلام کہ جس کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا اچھی لگے وہ طیبات ہیں پاکیزہ کلام مثلا یہ کہنا آپ کی بادشاہ تو ہمیشہ قائم رہے اللہ کے لائق نہیں ہے کسی انسان کو تو کہہ سکتا ہے اللہ تو ہمیشہ کے لئے ایک قول یہ ہے کہ طیبات سے مراد اللہ کا ذکر ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صالح اقوال ہیں جیسے دعا اور سنا کے اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد آمال سالحہ ہیں یعنی صلوات میں نمازیں ہیں عبادات ہیں اور طیبات میں سارے نیک آمال ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے ٹھیک ہے قولی فعلی اور مالی عبادات ایک قول یہ ہے کہ اتحیات سے مراد قولی عبادات صلوات سے مراد فعلی عبادات اور طیبات سے مراد مالی صدقات ہیں یہ بھی معنی کیا گیا ہے تو اس میں وسط ہے معنی میں بہت جامع الفاظ ہیں تو اگر آپ صرف یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اتحیات بقا اور بادشاہت اللہ کے لئے ہے ٹھیک ہے اور صلوات صلات سے نمازیں ساری نمازیں عبادات اس کے لئے اور طیبات سے مراد ذکر ازکار اور صدقات وغیرہ یہ پاکیزہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا جائے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہیں مختلف صیحے اس میں اتحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علی النبی بھی کہا جاتا ہے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ النبیو اور یوں بھی پڑھا جاتا ہے اسلام علی النبی ابن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کے کلمات اس طرح سکھائے جیسے مجھے قرآن کی صورت سکھاتے تھے اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اس طرح اسلام علیکہ ایوہ النبیو کے الفاظ کے ساتھ تھا جن کا ترجمہ یہ ہے جب تک آپ ہمارے درمیان زندہ رہے ہم یہی کلمات کہتے رہے جب آپ وفات پہ آگئے تو ہم السلام علی النبی کہنے لگے معنی ایک ہی ہے لیکن سیہے کا فرق ہو گیا اسی طرح تھوڑے الفاظ آگے پیچھے بھی ہو گئے جیسے اتحیات للہ السلوات والسلوات کی وجہ السلات الطیبات اچھا پڑھئے ذرا اس کو سلام علیکہ ٹھیک ہے ابن عمر نے یہ کلمات بتائے ہیں انہوں نے برکاتہ کا اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے ابن عمر کا یہ کہنا وبرکاتہ اور وحدہ لا شریک لہو کا میری طرف سے اضافہ ہے تو یہ دونوں الفاظ دوسری روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہیں یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عمر کے یہ الفاظ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آئے ہیں یہ پڑھئے نمبر پانچ اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا نا کیا المبارکات اس کی دلیل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس احتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی صورت پساب فرماتے تھے ابن عباس کی روایت میں اتحیات المبارکات السلوات الطیبات چار لفظ ہو گئے مبارکات کا معنی کیا ہے برکت کی جمع ہے جس کا معنی ہے خیر کسیر نمبر چھے سلوات الطیبات تو اززاکیات کے الفاظ آگے المبارکات اززاکیات عبد الرحمن بن عبدالقارع اسے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا اس حال میں کہ آپ ممبر پر لوگوں کو تشہد سکھا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے تم سب کہا کرو اززاکیات اللہ اززاکیات للہ الطیبات السلاة للہ السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد عبد ورسول اززاکیات سے مراد نیک عمال یعنی ہمارے عمال سالحہ سب اللہ کے لئے نمبر ایٹ تو یہاں پر آخر میں السلام علیکم کے الفاظ ہیں اور اس کی دلیل السنن القبرہ کے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ تشہد میں بیٹھتی تھی تو یہ الفاظ کہتی تھی اور اس کے آخر میں السلام علیکم کہتی